سلام علیکم ویڈیو میں میں احسام اور آپ دیکھ رہے ہیں بی فور برڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہمارے برڈ میں جوہیں ہو جاتی ہیں جوہوں کے کیا نقصان ہیں اور کس طرح انہیں ختم کیا جاتا ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں ساری باتیں بتاؤں گا تو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی ثمزپ دیجئے گا اور نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بلوک مل سکے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ موقعوں کو جوہیں ہو جاتی ہیں ہماری برڈ میں بھی جوہیں ہو جاتی ہیں وہ ہوتا کیا ہے ان کا نقصان کے وہ جوہیں ہونے سے ہوتا نقصان یہ ہے کہ سارا خون چوس لیتی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ برڈ جوہیں کھجاتے رہتے ہیں برڈ جوہیں کھجاتے رہتے ہیں وہ خارش کرتے رہتے ہیں اس سے وہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ خون نکل آتا یا پھر ہوتا ہے کہ وہ جوہیں ان کا سارا خون خود سے چوس لیتی ہے تو انشاءاللہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کار انشاءاللہ آپ اگر وہ فالو کریں گے تو اس سے ساری جوہیں مر جائے گی اور آپ کے برڈ جوہیں ہلڈی بھی رہیں گے اور بیٹ لوک بھی نہیں کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرا ہاتھ میں پالش کی مروی ہے یہ جوہیں وائٹنس ہو جاتی ہے دیکھیں گے آپ دانے دانے سے ہو رہے ہیں یہ جوہیں بیسکلی جوہیں ہوتی ہے اس سے جوہیں یہ پھر اس طرح یہ اروک خو جاتے رہتے ہیں تو میں جوہ ان کو انشاءاللہ یہ جوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پورڈر آپ لے سکتے ہیں کوپیکس لے سکتے ہیں کوئی بھی جوہیں چونٹیوں آرہا یہ ہوتا ہے پورڈر آپ یہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے برڈ بھی ہے تو بھی آپ یہ لے سکتے ہیں پورڈر میں فائدہ یہ ہے کہ آپ جب یہ اگر خدا نہ خطے کھا بھی لیتے ہیں تو کوئی جیسے اگر تھوڑا کھانے میں گھر گیا کھا بھی لیں گے تو اس کا نقصان نہیں ہے اگر آپ کے پاس جوہے وہ لیکوڈ والا آتا ہے ایک اسپری آتا ہے اسپری اگر آپ وہ آنکھ میں جائے گا بلفرد آنکھ میں چلا جاتا ہے یا پھر جوہے وہ الکسا جوہے کھاوا لیتے ہیں جس طرح پر میں خارش کرتے ہیں موہ میں جاتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہے انشاءاللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بس آپ یہ لے کر اس طرح چھڑکاو کر سکتے ہیں یا اگر آنکھ میں بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح ڈال گے آپ ان کو ہلکا سا اس طرح کر سکتے ہیں تاکہ اندر تک چلا جائے بس اس طرح ہمیں جوہے پھر ڈال دینا ہے ان کو اوپر بھی ڈال دینا ہے پورا آپ ایسے ان کے پر ڈال کر ان کو ہلکا سا جوہے ایسے کر دیں گے تاکہ بلکل جوہے اندر تک چلا جائے اس کے لئے آپ پاؤں میں بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ کیوڑے ہوڑے نہ چڑھے موہ پہ کر سکتے ہیں مطلب اوپر کی طرف آنکھوں کی طرف نہیں بس اس طرح جوہے آپ نے ہر پیس کو کر دینا اگر آپ کے بعد زیادہ ہے تو آپ اوپر سے چھڑکاو بھی کر سکتے ہیں اس طرح اوپر سے چھڑکاو کر کے سب پر کر دینا بڑھ سے تو بڑھ میں بھی آپ اوپر سے کر سکتے ہیں اس پرے میں جوہے بہت احتیاط ہوتی ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے اور اس سے جوہے بلکل جوہے اس طرح کھو جاتے ہیں وہ بھی کم کر دیں گے اور انشاءاللہ برڈ آپ کے ہلتی بھی رہیں گے بس یہ جو میں نے ٹپ باتایا انشاءاللہ آپ اسے جب فالو کریں گے تو آپ نے یہ پرابلم فال ہو جائے گی بس اس طرح ہمیں جوہے فرش پر بھی کر دینا اگر ہمارا فرش جوہے گندہ ہوتا ہمیں پتا ہے چھوٹی آتی ہے فرش کے جو سائٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ باہر بھی کر سکتے ہیں اور فرش کے اندر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے خود بچھایا ہوا بھی ہے تو ہم اس طرح جوہے اس طرح چھڑکا کر سکتے ہیں پورڈر کا اس پرے میں تھوڑا احتیاط کیجئے گا کھانا پہلے اٹھا لیجئے گا تاکہ کھانے میں نہ جائے پانی ہو پانی بھی اٹھا لیجئے گا تاکہ پانی میں نہ جائے اور ہمیں اس سے بہت ہی حتیات برتنی پڑتی ہے تو میں امید کرتا ہوں فرن آپ مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں گے میں نے جو آپ کو تحقیقہ کار بتایا جوہے ماننے کے لیے اگر آپ بھی کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو لازمی جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے فرن میں میری نیکس میڈیٹر کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ